most people are apprehensive about psychiatric medicines and do not want to get addicted to them can you guide on this aspect بہت important یہ ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائیں کیونکہ یہ جو medications ہوتی ہیں psychiatric medication ان کے ہوتے ہیں تھوڑے سے side effects آپ کو تھوڑا slow down کرتی ہیں لیکن اگر آپ medication لیتے ہیں اور medication پر rely نہیں کرتے آپ counseling پر rely کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ سا skillful بنانا ہے تو پھر آپ کے مسئلے حال ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ rely medicine پر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ جو دوائی ہے نا اسی سے مجھے فائدہ ہوگا اور یہی کام مجھے کرنا ہے اس سے پھر وہ کام نہیں ان کو فائدہ دے گا ہمیں reliance رکھنی ہوتی ہے اپنی اس پہ کہ میں نے اپنے طریقے سیکھنے ہیں تاکہ ان طریقوں سے میں آگے بڑھوں we have seen that mostly once started people are not able to leave them especially for diseases like schizophrenia لیکن schizophrenia is a specialized disorder جس میں آپ کو شاید medication پر رہنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ schizophrenia کو بھی ساتھ ساتھ skills نہیں سکھائیں گے وہ ان کی medicine کی dose جو ہے ان کو اسی طرح سے وہ side effects اور ان کے impacts پر زیادہ رکھے گی تو functionality ہم نے لوگوں کی بڑھانی ہوتی ہے جو بھی ہم مسئلہ مسائل سے گزر رہتے ہیں my spouse keeps on criticizing me and sometimes it results in my low self-esteem is it appropriate to tell him even if it results in arguments and fights as I have tried telling him nicely but it is not working ہمینا دنیا میں ہمیشہ لوگ ایسے افراد ملیں گے جو ہماری self-esteem کو لوگ کریں گے تو ان کے کہنے کی وجہ سے ہم اثرات نہیں لے سکتے ہمیں اپنی emotional boundary کو strong کرنا ہوتا ہے اور self-esteem کے لیے یاد رکھے گا اس کو کہتے ہیں relationship with your own self اگر آپ کا اپنے ساتھ relationship اچھا ہے تو کوئی آپ کو اگر چار باتیں بھی سنا دیتا ہے تو آپ اس کے اثرات کو manage کر لیتے ہیں تو آپ اپنے husband کو بتانے کی بجائے اپنے آپ کو خود acknowledge کرنا سیکھیں صحیح طرح سے خود appreciate کرنا سیکھیں اور husband سے relationship building پہ کام کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ان کا criticize کرنا ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا اور assertive skill سیکھیں کیونکہ اگر آپ کے husband کے کوئی narcissistic قسم کے traits ہیں اس کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات بولتے ہیں یا ان کی aggressive personality ہے آپ اپنی boundary setting سے ان کو سکھاتے ہیں کہ کونسی بات کوئی بولے اور کونسی بات نہ بولے لڑ جھگڑ کے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو ہم کہتے ہیں win-win win-win کا طریقہ ہوتا ہے تو پھر آپ معاملات کو بہتر بناتے ہیں if workload increases at home lots of guests from outside one after the other اس میں آپ کی time management ہے time management آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کام کر سکیں گے نہیں تو آپ نہیں کر سکیں گے یہ کہ رہے ہیں I'm suffering anxiety and depression long ago due to my close people اور یہ کسی اور country سے move ہو کر آئی ہیں but I'm feeling stressed due to my in-laws they are far away but they create some chaos between me and my husband in the end we both ended up with some arguments but my husband supports me and loves me a lot but میں نے اپنی mother-in-law کو اپنے against پولتے سنا ہے but my husband supported me تو اب وہ اس کی وجہ سے disturbed ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیسے کروں ہمارے عدد ہوتے ہیں کچھ لوگ toxic اور کچھ لوگ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ برے لوگ نہیں ہوتے لیکن ان کی سوچ ان کے مطابق ہے جس پہ وہ خود بھی چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف skillful ہونا ہوتا ہے کہ situation کے مطابق کیسے deal کریں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کوئی بتاتا ہے کہ جی میری ساس یہ کہتی ہیں اور جب میں پوچھتی ہوں اچھا آپ کے husband کے نہیں انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا تو میں کہتی ہوں پھر آپ کیوں اپنے husband کے سامنے اس کا ذکر کرتی ہیں آپ اپنے husband کے ساتھ relationship اچھا ہی رکھیں اس کی میں بہت چھوٹی سے مثال دیتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی مجھے بہت اچھی طرح جانے یا میرے ساتھ آپ نے ایک session کیا آپ کو فائدہ ہوا آپ نے اچھا سیکھا اور آپ کو کوئی اور بتاتا ہے بانتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے تو ایسا experience نہیں ہوا تو ہم اپنے experiences کو اچھا کریں ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسرے انسان نے ہمارے بارے میں کسی کو کچھ کہا اور ہم اپنے کسی behavior سے وہ proof کر دیتے ہیں کہ وہ ایک تو انہوں نے بات سنی اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا شاید وہ جو بندہ مجھے بات کہہ رہا تھا وہ درست ہی کہہ رہا تھا تو اس کو ٹھیک کریں اور وہی بات ہے اپنے husband سے relationship کو strong رکھیں اور باقی لوگوں کی بات کو ایک آن سے سنیں دوسرے سے نکال دیں اچھا جی the children studies then parents care so I get upset and angry at children and what to do control it آپ کو time management کے principle سیکھنے ہوں گے تو پھر آپ کام کر لیں گی مجھ سے چیزیں ignore نہیں ہوتی ہیں اور میں بہت stress لیتی ہوں تو یہ تو آپ کو پھر سیکھنا ہوگا کہ کن باتوں کو ignore کرنا ہے کن کو acceptance کے level پہ لے کے جانا ہے کہ ان کو resolve کرنا ہے categories بنائیں اس میں سے اگر کوئی چیز آپ کو bother کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو impact کر رہی ہے تو پھر آپ نے اس impact کو ٹھیک کرنا ہے مثلا فرض کریں کسی کا بولنا ہی آپ سے ignore نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے آپ کی emotional boundary بھی کہ آپ نے اس کو strong کرنا ہے یا آپ کہتی ہیں کہ کوئی میرے ساتھ misbehave کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پھر assertive skill سیکھنے کی ضرورت ہے تو depend کرے گا کہ کیا آپ سے ignore نہیں کیا جا رہا اور ان کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے اب یہ کہیں ڈاکٹر being an adult is it okay to make a timetable for example cooking time then cleaning washing but in case one task is not completed as per time I have set then that gives stress headache what to do nowadays whatsapp also is addictive we want to see mobile again and again because important work is done اچھا ایسی ہے کہ یہ timetable جو بنانا ہوتا ہے سارا کام کرنا ہوتا ہے یہ ہم سب کو کرنا ہے ہم نے اپنے important task کو پہلے دینا ہے time میں نے آپ لوگوں کے platform پہ ابھی covid میں ایک series کروائی تھی seven habits of highly effective people آپ میں سے زیادہ تر لوگ اگر وہ والا course attend کر لیں تو یہ اس طرح جو آپ کے basic مسئلے وہ وہ وہاں سے حل ہو جائیں گے emotional boundary کیسے built کی جاتی ہے جی اس کے لیے emotional intelligence کی جاتا آپ course کر لیں اگر آپ چلے جائیں ہمارے بچے کا youtube channel ہے اس پہ آپ اتنا content مل جائے گا کہ وہاں سے آپ emotional boundary اگر آپ لکھ دیں emotional boundary by dr kamval اگر سے lectures ملیں گے وہ سنیں اور وہی سے آپ انشاءاللہ اپنے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں people tell something about you to someone which is not true and that thoughts come again and again and can't other tasks what you don't like how to control your mind to let go آپ کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ بتایا گا کہ آپ اتنا فکر نہ کریں اگر کوئی کہتا ہے تو آپ ignore کر دیں جیسے میں آپ کو کہا لوگ آپ کی face value پر لیں گے لوگ آپ کو کسی دوسرے انسان کی دیوی ججمنٹ پر صرف تب لیں گے جب آپ proof کریں کہ ہاں میں اس ہی کابل ہوں دیکھیں بچوں کو اس کا صحیح use سکھائیں appropriate age کا جتنا time ہے وہ ان کو دیں اور ان کو اور physical activities میں engage کریں اس کو کہتے ہیں digital detox لیکن صاحب ان کی ایک age ہے ان کے لئے یہ سب سے بڑی temptation ہے اس وقت وہ use کریں گے سب کے لئے کٹھی dangerous ہے لیکن یہ کہ جب آپ young ہوتے ہیں تو اس میں کیونکہ آپ کے پاس temptations آتے ہیں آپ risk taker بڑھے ہیں تو آپ زیادہ اس میں مسئلے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اپنے لئے we watch good content how to deal with brother's humiliation in front of his wives since I'm still dependent on them past three years I'm in a country and waiting for my documents official I'm already taking care of my father and helping them out still they pass negative comments especially my young brother تو آپ ان سے ایک دفعہ رام سے بیٹھ کے بات کر لیں اپنے آپ کو پہلے ایک whip کریں communication تو آپ کسی بیٹھ سے disturbed ہیں مجھ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی کام کروں تو آپ مجھے directly بتا دیں that will be more helpful لیکن جب آپ اس طرح سے بات کریں گے تو اس سے میرا morale down ہوتا مجھے لگتا ہے جو کام کرنے والا ہے میں نہیں کر سکتی اگر آپ مجھے سہی طرح سے بتائیں گے تو I'll try to work on it اور اگر وہ کوئی بات بتاتے ہیں تو do not give any justification just thank him اور tell him کہ ٹھیک ہے انشاء Allah I'm going to work on it if we continue to allow people to use abusive words just to make ourselves emotionally strong then what gives others right to say anything because they know you won't care what are your thoughts on that if we are assertive we are labeled rude then we are told to just let it go and if we let it go then it's a free path for everyone to hurt us اچھا اس طرح کے سوالات بہت پوچھے جاتے ہیں جب میں جیسے ابھی سیشن لے رہی ہوں کیونکہ ہم کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کہ جی کوئی toxic انسان ہے تو آپ اپنی emotional boundary کو strong کرتے ہیں اب کیونکہ آپ نے وہ طریقہ نہیں سیکھا واقعی جب آپ emotional boundary کو strong کرتے ہیں تو اس کے results کے آتے ہیں یا اس میں کوئی گالی دے رہے تو آپ کیسے اس کو handle کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ifs and buts والے سوال شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اپنی habit بنا لیں کہ اگر میرے ایک toxic انسان ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی emotional boundary کو strong کریں تو میں وہ کام کرنا شروع کر دوں جب میں وہ کام کروں گی تو مجھے automatically results ملیں گے اسی طرح لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ میرے ساتھ کچھ counseling sessions میں ہیں اور اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ we are assertive اور جب میں ان کو traits بتاتی ہوں کہ aggressive لوگوں کے passive کے اور assertive کے کیا ہوتے ہیں تو وہ بار بار مجھے کہتے ہیں ہم assertive ہیں تو emotional boundary اگر آپ کی strong ہوگی تو اگلا انسان automatically اپنے abusive words پیچھے کر لے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے تو صرف آپ پہلے وہ کام properly سیکھیں اپنی دماغ سے نہ سوچیں کہ شاید emotionally strong ہونے کا مطلب ہے کہ میرے اوپر لوگ ہر طرح کچھرہ پھینک رہے اور پتہ نہیں میں strong ہیسی ہوگی ہوں کہ بے ہیس ہوگی ہوں کہ میں اس کو برداشت کر رہی ہوں یہ کہہ رہے کہ don't match husband's opinion for kids and in daily matters he doesn't like to discuss matters and when I try to discuss he gets angry he got health issues also but don't listen to me when I ask him to go to doctor he engages kids with tv play station don't care for namaz when I ask kids for namaz they try to avoid me my eldest son now feels the gap between both of us and I'm going in depression daily work looks difficult I feel tired all the time is this is this is that husband wife has gap is a ideology is a gap is a gap is gap is that Allah has this is to that we have some of normal phase extreme phase not extreme behaviors not but this is that when we have a gap to ہو تو ہم نے ایک تو اپنے ریلیشنشپ کو سٹرانگ کرنا ہوتا ہے ریلیشنشپ اس طرح سٹرانگ نہیں ہوتا جس میں ہم بار بار جو چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم نے پرنسپلز پہ جانا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں دوسرے انسان کو کہتے رہتے ہیں تم یہ نہیں ٹھیک کرے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو تو یہ نہیں کرنا تھا کمال ہے آپ نے یہ نہیں کیا ایسے نہیں ہوا ٹھیک ہم کچھ بیسک پیرامیٹرز کو پہلے لے کر آتے ہیں جب تک آپ بیسک پیرامیٹرز کو الائن نہیں کریں گے درستگی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے آپ کو ریزلل نہیں ملے گا مثلا میں آپ کو چھوٹی سے مثال اس طرح سے دیتی ہوں اب اگر لگ رہا ہے آپ کو کہ جی ہزبن نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ بچوں کو کہتے ہیں اور اگر آپ ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں نماز پڑھیں آپ نہیں پڑھیں گے تو بچے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا خیال ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے نہیں پڑھیں گے یہ پیکنگ پوائنٹ اچھا نہیں ہے اچھا لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہزبن ٹی وی اور پلی سٹیشن پہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ ہزبن کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی صحت کی بہت فکر ہوتی ہے اور میرا خال میں ہمیں واک کرنی چاہیے ڈاکٹر نے بھی مستن ایڈوائز کیا ہے یا ڈاکٹر نہ بھی ایڈوائز کرے تو یہ ضروری ہے تو چلے ہم واک پہ چلتے ہیں اور بچوں کو بھی لے گیا اسی بہانے وہ ٹی وی اور پلی سٹیشن آٹومیٹکلی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک آپ اپنی نمازیں اچھی طرح پڑھتی ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں میں آپ کے لئے بہت دعا کرتی ہوں وہ جو جو چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ان میں ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اور کچھ ایڈیاز میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی غصہ ہے کچھ ہے تو وہاں پہ آپ آپ طریقے سیکھتی ہیں کہ وہاں پر آپ نے بریج کیسے باندھنا ہے کیسے کام کو درست کرنا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں آہستہ 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 بہت سے معاملات میں بہتری آتی ہے پھر آپ کسی سٹیج پہ جا کر لیٹر آپ ان کو یہ بھی احساس دلاتے ہیں کہ اچھا وہی بات ہے دین کے مطابق کام کرنا اور بچوں کو سکھانا اس کی بھی کتنی زیادہ نیر ہے کیونکہ ہم نے اتنے سارے فرنٹ کھولے ہوتے ہیں نا مثلا آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے چاروں طرف جو بورڈرز ہیں ان میں جتنے ممالک آ رہے ہیں آپ نے سب سے لڑائی کر لی جنگ کر لی تو اب آپ کس کس محاذ پہ پورے ہوں گے ظاہر ہے پھر آپ کو دپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اب ایسے میٹرز کے لیے بھی آپ اپنے احساس کے فورم پہ آ کر لسٹ پوری بنا کر آپ کو وہاں پہ ضرور جو ایکسپورٹس ہیں وہ گائیڈ کریں گے کہ دیکھیں اس ایشیو کو بھی پیچھے کر دیں اس کو نہ کریں اس کو اس طرح سے لے کے چلیں تو آپ کو فائدہ ہوگا پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو بہتر کرنا ہے how to deal those people who delete and block you from all social media but behave very normal when they are in front of you کوئی بات نہیں آپ اگر انہیں delete کیا ہوئے تو وہ نہیں چاہ رہے آپ ان کے social media پہ آئے تو اس میں ایسی کونسی بات ہے آپ سے اچھی طرح بات کرتے تو آپ بھی اچھی طرح بات کریں اب میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے مجھے delete کیا ہوئے تو ٹھیک ہے it's their choice it's their social media وہ نہیں چاہ رہے کہ میں ان کے social media پہ ہوں وہ comfortable نہیں ہے اپنی activities میں ایسا share کرتے ہوئے اسی طرح میں نے بھی ایک دو لوگوں کو delete اور block کیا ہوئے it is my choice تو اس میں کوئی بھی ایسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یا بہت زیادہ اپنے لئے مسئلہ نہیں create کرنا چاہیے question from a 17 year old girl my friends make fun of my heavy weight how can I deal with that you should start working on your lifestyle آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو weight ہے weight problem means کہ it's a medical problem تو آپ نے weight کو کیسے manage کرنا ہے اور meanwhile آپ نے اس کا stress نہیں لینا کہ جی وہ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنی life کو بہتر کرنے کے لئے اس کے پر work کرنا شروع کریں جیسے آپ اپنی life کے وہ جو parameters ان کو درست کریں گے جس میں آپ کا کیا nutrition لینی ہے اس کے کیا concepts ہیں physical activity کیسے بڑھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی sleep کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنی emotional health کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے social connections کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو skillful کیسے بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جب آپ کے اندر transformation آئے گی تو وہ خود بھی سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے so you need to be confident about yourself اور دوسرا یہ ہے کہ short come diets ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے اپنے lifestyle کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ آپ بہتری کی طرف جا سکیں how to be consistent in adopting any good habit اچھے platforms پہ اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہمیں ہر وقت ہمیں help بھی کرتے رہتے ہیں guide بھی کرتے رہتے ہیں سکھاتے بھی رہتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے اپنے آپ کو manage کرتے ہیں اپنے آپ کو constant reminders دیتے ہیں constant پڑھتے رہتے ہیں اچھے فورمز پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے لے کر چلتے رہتے ہیں اور advice مانگ رہی ہیں کہ we could have a calm mind قرآن کی تلاوت ہے نماز ہے جس کو آج کل یہ لوگ meditation کہتے ہیں اور بہت ساری اور ایسی practices بتاتے ہیں تو ہمارے لئے تو جو ہے اللہ پہ توقع کرنا اللہ پہ بھروسہ کرنا gratitude کو شکر گزاری کو practice کریں سب آپ کو کام کرتے ہیں باتیں there is a crisis in my family for 10 years because of some very evil people my family has suffered a lot i make lot of ڈعاز but it is still ongoing what should i do جو بھی crisis ہے آپ دیکھیں کہ اس کے کیا کیا اثرات ہوئے ہیں ان کو manage کروائیں گر 10 سال سے crisis چل رہا ہے تو پھر آپ کو پھر کم از کم 2-3 سال اپنے آپ کو counseling میں لے کر جانا چاہیے جہاں پر آپ skill سیکھیں وہ کہ کونسا exact challenge ہے اور اس کو کیسے manage کیا جا سکتا ہے i get anxious very often lose temper and cry easily i don't understand why i do that even though الحمدللہ my family is very good and supporting i feel guilty and frustrated about my own feelings what should i do can it be due to childhood events جی بالکل اگر کوئی childhood events ایسے ہیں جس میں کوئی emotional abuse ہے physical ہے sexual ہے تو وہ آپ کو bother کر سکتے ہیں اور آپ کو ابھی بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں آپ کی جو emotional boundary ہے وہ ویسے بھی ہو سکتے ہیں depend کرتا ہے کیا آپ کی personality آپ کے temperaments کیسے ہیں اور تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ areas میں آپ کے اندر skills lacking ہو کچھ کام آپ سے نہ صحیح ہوتے ہو تو ان skills کو سیکھ نے سے بھی آپ کو فرق پڑ جائے گا تو آپ یہ اس طرح سے کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس سے فائدہ ہوگا ہاں جی یہ بلکل ایک challenge ہے مجھے اگر کوئی کہ پاکستان سے باہر سیٹل ہو تو مجھے بھی بلکل ایسی ہی سفوکیشن ہوتی حالان لوگ حیران ہوتے ہیں پاکستان میں بڑی مشکل آتے ہیں آپ باہر آکے رہے آپ بہت مزہ آئے گا تو مجھے رہنے کا مزہ نہیں لیے مجھے کون سے سکیل آئے چاہیے اور پھر یہ بھی دیکھ چاہیے کہ وہاں پہ اس environment میں کیا چیزیں مشکلات میں آئیں گی اور ان کے لیے میرے پر back up plans کون 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 سے ہیں تو پھر ہی آپ سیٹل ہو سکتے ہیں دروائی تو بہت مشکل ہے یعنی پاکستان کوئی آکے رہے اور کہے کہ مجھے گیس بھی پوری چاہیے اور بجلی بھی چاہیے اور وہی بات ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی کچھ نہ کہ تو یہ نہیں ہوگا اس سسٹم کو سمجھ کیا آنا پڑے گا اس کے مطابق پھر مجھے رہنا ہے اس میں جو پھر آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے تو کچھ تنگیاں ہیں لیکن پھر آسانیاں ہیں اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں تو ہر سسٹم میں جو تنگی ہے اس کو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے ہوتی 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 اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہے اور میڈکیشن کی نیچر کی ہیں اور دوسرے انسان کو آپ اتنا ہی سمجھا سکتے ہیں جتنا آپ کی capacity ہے لیکن اگر وہ انسان ایسا ہے جیسے آپ کلوز فیملی ممبر ہے اور وہ اپنی سفرنگ بڑھا رہا ہے دوسروں کی بڑھا رہا ہے تو اس کو admit کر آنے سے آپ مسئلہ پھر حل ہو جاتا ہے childhood trauma is also affecting my present time peace how to handle closure childhood trauma کے لیے اس پہ بھی آپ کو lecture مل جائیں childhood trauma لکھیں by dr kamal تو ہوں گے کچھ نہ کچھ lecture جو میں لیے میں what is emotional boundary جی بالکل اس کے پر lectures ہیں وہ میں نے ان کی رہیے اپنی healing کروانی چاہیے اور پھر یہ confidence گین کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ میرے بچوں کو بھی ہو تا کہ وہ سے بچ سکے exercise everyday does it help for stress جی بالکل exercise آپ کو help کرے گی لیکن اگر آپ جیم والی exercise کریں جس میں آپ اپنے body میں cortisol اور adrenaline کرنی چاہیے آپ muscles strengthening exercises کرنی چاہیے 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 اچھی solid exercises چاہیے چاہیے after loss of my mother i wanted my sister to be close to me i have tried to get close to her but she prefers brothers who are financially well off she is married with her older daughter since i widow she hides her happy news for example she full اپنی pain کو خود heal کر لیں اب میں آپ کو بتاؤ میری اپنی family میں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی ایک دو رشتہ دار ہیں جو نہیں ملنا چاہتے جو avoid کرتے ہیں اب میں دکھ مناتی رہوں کسی ایک دفعہ گیترنگ میں بیٹھی بعد میں میری ایک رشتہ دار نے مجھے کہ وہ فلان مجھے بہت clearly نظر آ رہا تھا وہ آپ کو cold shoulder دے رہی ہیں وہ آپ سے بات نہیں کر رہی ہیں اور پلیز کچھ اگر میری اینڈ پہ کوئی غلطی ہے میں ٹھیک ہے وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم بات اپنی emotionality کو بڑا well placed کریں تو آپ اس طرح کی چیزوں کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرے برادر is 40 he has a bad motorcycle accident and now is in severe depression it's hard to support جی accidents کے بعد لوگوں کو ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کچھ sessions لے کر ان کو سکھات سکتے کہ کیسے اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح لائن پر لے کر آئیں یہ میں last question لے لیتی ہوں my 12 year old son is very sensitive cannot handle simple things when ask him to do something against what he wanted to do he very obedient but emotionally but emotional how to teach him to handle emotions in a healthy way یہی جو emotional intelligence sessions ہیں اگر آپ خود attend کریں پہلے خود follow کریں جیسے دیکھیں میں بہت سے پیرنٹ سے بات کرتی ہوں مجھے کہتے ہیں میرے بچے کی time management اچھی نہیں میں کہتے ہوں آپ نے time management کی خود کتنی ورکشاپ سٹینڈ کی ہیں یا خود کتنا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو میں گزارا کری لیتی ہوں آپ skill کا master ہونے جب آپ skill کے master ہوں گے تو پھر آپ بچے کے emotions کے لیے پریشان ہیں تو آپ کی emotional intelligence کیسی ہے اور آپ کتنا زیادہ جانتے جتنا آپ اس کو manage کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو سمجھ آئی گی اور آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں گے